ساتھیوں زوم یہاں پر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پر تھوڑا سا اچھے سے دیکھ جائے دیکھیں تو یہاں پر اگر بات کریں دیکھیں سب سے پہلے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانے بھول گیا کہ آئینے میں جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ سب سے انت میں دیکھتا ہے اور جو سب سے انت میں ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے ساتھیوں دیکھیں اب یہاں پر سب سے انت میں ٹی ہے تو یہاں پر ٹی دیکھے گا O جیسا ہے تو O ویسا ہی دیکھے گا 9 کی اگر بات کریں اس کا مو کدھر کی طرف ہے 9 نورمالی ہے تو 9 ساتھیوں آئینے میں کیسا دیکھے گا کچھ اس پرکار سے دیکھے گا P کی بات کریں ساتھیوں P کچھ اس پرکار سے دیکھے گا تو دیکھیں ان کو لکھنے کے بعد کیا آنسر آپ پتہ کر پاتے ہو تو H تو نہیں ہوگا H نہیں ہوگا یہاں پر ساتھیوں 4 لکھا ہوا ہے یہ بھی نہیں ہوگا آنسر آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر اے کے ساتھ جائے گا پورا چک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ساتھیوں اگر شروع کے 3 لیٹر سے بھی آپ کو آنسر مل رہا ہے تو فٹ دے سے آپ آنسر لگا دو اور اگلے پرشن کی طرف بڑھ جاؤ ماؤنٹ ایوریسٹ کا پروت سے وہی سمبند ہے جو نوبل کا ساتھیوں کس سے ہے پورسکار سے ہے پستق سے ہے کرتب سے ہے یا پرسدی سے ہے تو یہاں پر دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ماؤنٹ ایوریسٹ کا پروت سے وہی سمبند ہے جو نوبل کا قصے ہے یہ آپ سے ساتھیوں پوچھا جا رہا ہے تو دیکھیں ماؤنٹ ایوریسٹ ایک پروت ہے ٹھیک ہے تو نوبل کیا ہے نوبل ایک پروسکار ہے نوبل پروسکار آپ نے ساتھیوں سنا ہوگا تو یہاں پر ساتھیوں آپ کا رائٹ آنسر جو جائے گا وہ آپشن نمبر اے کے ساتھ جائے گا اور جن کا آنسر یہاں پر اے ہے تو بالکل کرکٹ ہے اب اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں کہ ورگوں کے اس سمجھ کا آپ کو جائن کرنا ہے جس کے بیچے سممند کا نمبرکت میں سے وین آریک کے دوارہ سروتب روپ سے درش ہے گئے دیکھیں یہاں پر اگر بات کریں چار آپشن آپ کی سکرین پر ہیں اور اگر بات کریں وین آریک آپ کے سامنے ہیں دیکھیں استندھاری ودھہارتی کے اگر بات کریں مان لیتے ساتھیوں یہ آپ کا کیا ہو جاتے یہ آپ کا ودھہارتی ہو جاتا ہے تو دیکھیں ایک پر صحیح ہوتا ہے یا نہیں صحیح ہوتا ہے یہ آپ کے ودھہارتی ہو جاتے ہیں اور اس کی اگر بات کریں ساتھیوں یہ آپ کے مان لیتے ہیں ساتھیوں انشکالک کرمچاری ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ انشکالک کرمچاری ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کے کیا ہو جاتے ہیں ساتھیوں لڑکیاں ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے ساتھیوں کیا یہ صحیح ہوگا نہیں صحیح ہوگا دیکھیں مان لیجی یہ لڑکیاں ہیں تو کہہ سکتے ہیں بلکل کہ کچھ لڑکیاں اس میں ودھارتی بھی ہیں بلکل اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اس میں انشکالک کرمچاری بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ ودھارتی لڑکیاں ہیں اور کچھ ودھارتی ساتھیوں کیا ہیں انشکالک کرمچاری ہیں اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ انشکالک کرمچارک لڑکیاں ہیں اور کچھ انشکالک کرمچارک ودھارتی ہیں تو یہ ساتھیوں آپ کا بلکل صحیح بیٹھتا ہے پہلا دیکھا اور پہلا ہی صحیح بیٹھ گیا تو یہی آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا کوشن آپ کی سکرین پر ہے کہ اب آپ کو بتانے ساتھیوں QZCT کا سممند جیسے ZAXG سے ہے اسی پرکار MRDY کا سممند کس سے ہوگا دیکھنا ہے اور بتانے ساتھیوں آپشن میں سے کیا رائٹ آنسر ہوگا دیکھئے لیٹر پوزیشن کے اگر بات کری یہ آپ کا سترہ پر آتا ہے تو یہ جے آگیا یہ آپ کا دس پر آتا ہے یہ آپ کا ایک پر آتا ہے یہ آپ کا ساتھیوں چوبیس پر آتا ہے یہ آپ کا ساتھ پر آتا ہے اور Z کی اگر بات کریں چھبیس پر تین پر اور بیس پر یہ آتا ہے تو ساتھیوں مجھے تو یہاں پر کچھ لگ رہا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے دیکھیں تین سے چوبیس ہو گیا بیس سے ساتھ ہو گیا یہاں پر ایک چیز آپ کو دیکھیں سمجھ میں آ رہی ہوگی کیا کہ یہ z ہے اور یہ a ہے تو z جو ہوتا ہے نا وہ وپریت ہوتا ہے a کا اور اگر بات کریں q کا وپریت کیا ہوتا ہے j ہوتا ہے c کا وپریت کیا ہوتا ہے x ہوتا ہے اور t کا وپریت کیا ہوتا ہے g ہوتا ہے اگر وپریت کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میں آپ کو ساتھیوں بتلا دیتا ہوں مان لیجے یہ میں نے یہاں پر پوری a b c d z تک لکھ لی اگر بات پوچھا جائے آپ سے کہ a کا وپریت کیا ہوتا ہے تو a کا وپریت z ہوگا سب سے شروع والا سب سے انت والا پوچھا جائے b کا وپریت کیا ہوگا تو y ہوگا c کا وپریت کیا ہوگا تو x ہوگا اسی پرکار d کا وپریت پوچھا جائے ساتھوں تو w ہوگا تو اسی پرکار یہاں پر میں آپ کو بتا رہوں گی آپ کو پریکٹس کرتے کرتے آپ کو یاد ہو جائیں گے یا کبھی اس کو لکھ کر آپ یاد کر لوگے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ اس ٹائپ سے بھی ساتھوں ایک کوشن آپ کا بنتا ہی بنتا ہے تو اگر آپ کو نہ معلوم ہو تو یہ آپ دیکھ لیجئے چلیے اگر آپ نہیں جان سکتے تو آپ تورنت بھی نکال سکتے جس بھی لیٹر کا آپ کو نکالنا ہے جیسے کہ مان لیجئے b کا آپ کو نکالنا ہے b کا کیا ہوتا ہے y ہوتا ہے تو b ساتھوں کس نمبر پر آتا ہے دو پر آتا ہے تو 27 میں سے آپ کو ساتھوں دو گھٹا دینا ہے آپ کہو گے لیٹر تو 26 ہوتے لیکن نہیں 27 نمبر میں سے ہی آپ کو گھٹانا ہے تو یہاں پر کیا آئے گا ساتھوں یہاں پر 5 آ جائے گا 2 یعنی کہ 25 آ جائے گا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ d کا وپریت ساتھوں کیا ہوتا ہے تو d 4 نمبر پر ہوتا ہے تو 27 میں سے ساتھوں 4 گھٹا ہوگے کیا آ جائے گا ساتھوں آپ کے سامنے 3 اور 2 23 آ جائے گا تو کہا جا سکتا ہے d کا وپریت ساتھوں کیا ہوگا w ہوگا ٹھیک ہے نا اور یہاں پر اگر بات کرے d کا وپریت w ہونا چاہیے تو w کیا کہیں پر ہے یہاں پر ہے تو یہی آپ کا right answer ہو جائے گا اور جن کا answer یہاں پر b ہے تو بالکل character m کی اگر بات کرے وپریت کیا ہوتا ہے ساتھوں n ہوتا ہے اور r کا وپریت ساتھوں i ہوتا ہے d کا وپریت w ہوتا ہے اور y کا وپریت b ہوتا ہے تو کل ملا کے امید کرتا ہوں ساتھوں اس کوشن کو بہت آسانی سے آپ سمجھ چکے ہوگے اب اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا کوشن آپ کی سکرین پر ہے دیکھئے اور بتائیے صحیح جواب کیا ہوگا میں ساتھوں اس کو تھوڑا سا آپ کے لئے zoom کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھئے اب یہاں پر ساتھوں جب ہم بات کرتے دیکھئے ایک اوپر والی آکرتی دیکھ رہی ہوگی نیچے چار option آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ کو بتانا ہے ساتھوں کہ یہاں پر کونسا option والی آکرتی آ سکتی ہے دیکھئے سب سے پہلے اگر بات کریں یہ ایسے بنا ہے تو یہ ایسے بن جائے گا ٹھیک ہے نا یہ ایسے بنا ہے ایسے بن جائے گا اور یہاں پر اگر بات کریں یہ ایسے بنا ہے تو یہ ایسے بن جائے گا اور یہ ساتھوں اس پرکار سے بن جائے گا اب ایسا پہلی بات تو مجھے بتائیے کہاں کہاں پر ہے ایک تو یہاں پر ہے ایک یہاں پر ہے اور ایک یہاں پر ہے یہاں پر نہیں نا تو یہ آپ کا کٹ ہو جائے گا اب اس کے بعد دیکھئے ساتھیو اور یہاں پر کیا آپ کو میچنگ لگ پا رہا ہے دیکھئے اگر بات کرے ساتھیو یہاں پر اگر بات کرے یہ آپ کا جو ہونا چاہیے نا یہ اس پرکار سے ہونا چاہیے اور یہ ایسے ہونا چاہیے کیونکہ سب میں آپ دیکھ پا رہے ہوگے کہ یہ ایسے آیا ہے یہ ایسے آیا ہے یہ ایسے آیا ہے تو ایسے آئے گا اب دیکھئے کس میں ایسا نہیں اس میں تو ساتھیو خیر سب ہی میں ہی ایسا ہے لیکن یہاں پر اگر بات کریں ساتھوں اب اس کے بعد ساتھوں کیا یہاں پر نکالا جا سکتا ہے ایک ایسے بھی آئے گی ایک ایسے بھی آئے گی ایک ایسے بھی آئے گی اور ساتھوں اس کے بعد ایک ایسے اس طریقے سے بھی آئے گی ٹھیک ہے نا اس طریقے لیکن یہاں پر بھی ساتھوں یہ چیز کٹی ہوئی ہے اور ایک طریقے سے بات کریں یہاں پر بھی کٹی ہو تو یہ بھی آپ کا نہیں ہو سکتا اب اگر بات کریں ساتھو کلملا کے جو لگ رہا ہے وہ آپشن نمبر سی لگ رہا ہے یہ نہیں لگ رہا ہے تو آنسر آپ کا اگر ہے آپشن نمبر سی کے ساتھ تو بالکل کریکٹ ہے اب اس کے بعد دیکھئے نیکس نمبر کا کوشن آپ کی سکرین پر ہے دیکھئے اور بتائیے ساتھو صحیح جواب آپ کا کیا ہوگا ساتھو اگر آپ کا بھی اگزام نہیں ہوا ہے اور آنے والے سمیہ میں ساتھو آپ کا اگزام ہے تو یہ کلاسز کی اگر بات کریں آپ کے لئے بہت امکورٹنٹ ہے اور میرا ماننے ساتھو اگر آپ یہ کلاسز دیکھتے ہیں میت اور ریزننگ کی تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک سنگل کوشن بھی ایسا ہو جو آپ کو نہ آتا ہو کیونکہ ریزننگ کی اتنی میں آپ کو پریکٹس کروا دوں گا اتنا انالیسز میں آپ کو کروا دوں گا کہ ایک کوشن بھی ساتھو آپ کو نہ چھوڑ کر آؤ ایسا میں آپ سے کہہ سکتا ہوں چلیے تو ایک ہی پاسے کی دو الگ الگ استطیاں درشائی گئی ہیں بلکل جس کے چھے فلکوں پر ایک سے چھے تک انک دیئے گئے ہیں اس سنگھیا کا چین کرنا ہے جو پانچ والے کے وپریت ہے ساتھو یہ اگر بات کریں کیا ہو سکتا ہے دیکھئے بتائیے یہاں پر ساتھیوں دو ہے ٹھیک ہے نا کیا ہے یہاں پر دو ہے اب پانچ کی وپریت پوچھا جا رہا ہے اب میں کہہ سکتا ہوں دیکھئے پانچ یہاں پر لکھا اور یہاں پر لکھا ہے تو پانچ کا وپریت ساتھیوں ایک نہیں ہو سکتا پانچ کا وپریت ساتھیوں تین بھی نہیں ہو سکتا اور پانچ کا وپریت ساتھیوں چار بھی نہیں ہو سکتا اور پانچ کا وپریت ساتھیوں دو بھی نہیں ہو سکتا تو یہاں پر ساتھیوں دیکھئے ایک بھی ہو گیا دو بھی ہو گیا تین بھی ہو گیا چار بھی ہو گیا اور یہ پانچ بھی ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ساتھیوں پانچ کا وپریت کیا ہوگا چھے ہوگا اور چھے ساتھیوں کونسے آپشن میں دیکھ لیتے ہیں آپشن نمبر سی والے میں تو یہی آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جاتا ہے بہت بڑھیا اب اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں کہ کتھن اور نشکر سے سب مندد بھی کوشن آپ سے پوچھا جا رہے ہیں یہاں پر اگر بات کرتے ہیں ساتھیوں یہاں پر دیکھئے سب ہی نرس ڈاکٹر ہیں تو یہاں پر ایک نرس کا ایک سرکل بنا لیں گے یہ آپ کا نرس ہو جاتی اور کہا جا رہے کہ سب ہی نرس ڈاکٹر ہیں تو یہ جتنی بھی نرس ہے نا ساتھیوں یہ کیا ہے یہ ساری کی ساری نرس کیا ہے ڈاکٹر ہیں اس کے بعد لکھا ہوا ہے ساتھیوں کہ سب ہی ڈاکٹر کیا ہے سب ہی ڈاکٹر ڈیزائنر ہیں تو ٹھیک ہے سب ہی ڈاکٹر ہی ہم نے کیا بنا لیے ساتھیوں سب ہی ڈاکٹر ہم نے یہاں پر بنا لیے ڈیزائنر ٹھیک ہے سب ہی ڈاکٹر ہم نے ڈیزائنر پر آلی اگزام میں آپ شورٹ میں لکھیں گے اگر ہو سکے اس سے بھی شورٹ میں اگر لکھ سکتے ہیں ایک لیٹر سے اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو وہ لیٹر آپ لکھیں کیونکہ اگزام میں سمجھ بچانا ایک بہت بڑی کلا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ کون سا کوشن آپ کر لوگے تو اس کو کریے اگر کوئی کوشن نہیں آپ کر پا رہے تو اس کو چھوڑ دو اگلے کوشن پر بڑھ جاؤ ہو سکتا ہو اس ایک سمجھ میں ساتھوں وہ اس کوشن کو آپ سولو کرو یا اس کے آنے والے اگلے اسی سمجھ میں دو کوشن کو سولو کر لو تو اس کوشن کے لیے آپ کو بعد میں سمجھ ملے گا اس میں بھی آپ کر سکتے ہو چلیے تو سب ہی نرس ڈاکٹر ہیں سب ہی ڈاکٹر ڈیزائنر ہیں اور کہا گیا ہے کہ کچھ نرس آرکیٹیکٹ ہیں کیا کچھ نرس آرکیٹیکٹ ہیں مان لیتا ہے ساتھوں اتنی نرس کیا ہو جائیں گی یہ آپ کی ساتھیوں آرکیٹیکٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے آرکیٹیکٹ ہو جائیں گی آپ ساتھوں نشکرش کو پڑھئے اور مجھے بتائیے کہ کون کون سے نشکرش صحیح ہیں اور کون کون سے نشکرش غلط ہیں لکھا ہوا ہے نشکرش نمبر ایک میں کہ کچھ ڈیزائنر آرکیٹیکٹ ہیں تو ڈیزائنر تو ساتھیوں یہ ہیں اور آرکیٹیکٹ یہ ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنے ڈیزائنر کیا ہو جائیں گے اتنے ڈیزائنر ساتھیو آرکیٹیکٹ ہو جائیں گے تو یہ والا آپ کا نشکرش بلکل صحیح ہو جائے گا اس کے بعد کہا گیا ہے کہ کوئی ڈاکٹر آرکیٹیکٹ نہیں ہے دیکھیں دھیان سے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں اگر نشکرش سارے پوزیٹیو میں ہو تو ساتھیوں سوری کتھن سارے پوزیٹیو میں ہونا ساتھیوں تو نشکرش کبھی نیگٹیو میں نہیں ہو سکتا اگر نشکرش نیگٹیو میں آ جاتا ہے تو اس نشکرش کو ہم کٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد اگر بات کریں تو کون سا نشکرش ساتھیوں سہی ہے اور کیول ایک والا نشکرش آپ کا سہی ہے اور ایسا کون سی option میں لکھا ہوا ہے ساتھوں ایسا تو option number b میں لکھا ہوا ہے کہ کیول نشکرش ایک پالن کرتا ہے تو یہی آپ کا میں نے کیا بولا تھا دو بولا تھا یہاں پر کل ملا کہ ایک والا نشکرش جو تھا وہ بلکل صحیح تھا تو ایسا کہاں پر لکھا ہوا option number b میں لکھا اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا ساتھوں کوشن آپ کی سکرین پر آ چکا ہے دیکھئے اور بتائیے ساتھوں صحیح جواب آپ کا یہاں پر کیا ہو سکتا ہے بہت چھاندار کوشن آپ کی سکرین پر ہے دیکھئے یہاں پر اگر بات کرتے ہیں کل دیکھئے پہلی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کبھی بھی آپ کو ایکزام میں یا کہیں بھی لمبا چوڑا کوشن دیکھنے کو ملے تو گھورانا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے اور اس چیز کو چھوڑنا نہیں ایک طریقے جس کے میں آپ کو یہاں کوشن میں نے آپ کو دیکھا ہے اب آپ چھوڑ کر بھاگ جاؤ اگر آپ چھوڑ کر بھاگتے ہو اس کوشن کو تو میں کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہ سیلیکشن سے آپ کو پیار نہیں ہے آپ اپنے ماں اور باپ سے پیار نہیں کرتے ہو کیونکہ اگر اپنے ماں باپ سے آپ پیار کرتے ہوتے تو آپ کو سیلیکشن سے بھی پیار ہوتا کیونکہ سیلیکشن آپ اپنے ماں باپ کے لیے بھی ایک طریقے سے لے رہے ہو اپنے لیے تو لے اور اپنی لائف کو اچھا بنانے کے تو لے رہے ہو لیکن اگر آپ کے من کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میں سیلیکشن اپنے ماں اور باپ کے لیے لے رہا ہوں تو آپ کو دنیا کے کسی بھی موٹیویشن کی ضرورت کبھی پڑھ ہی نہیں سکتی ٹھیکن ماں باپ کو یاد کر لو موٹیویشن خود آپ ہو جاؤ گے چلیے اس کوشن کو دیکھتے ہیں ساتھوں اور اڑاتے ہیں اس کوشن کو منٹو کے اندر کل ایم این او پی کیو آر ایک ورتاکار میس کے ارد گرد میس کی اور پیٹ کر کے بیٹھے تو ایک ساتھوں ہم نے یہاں پر سرکل بنا لیا کیا ایک یہاں پر ہم کیا بنا لیتے ہیں ساتھوں سرکل بنا لیتے ہیں سب سے پہلے تو سرکل بنا لیا ہم نے اور اگر ساتھوں بات کرتے ان کے بیٹھنے کی جگہ بنا لیتے ہیں ٹوٹل کتنے لوگ ہیں ساتھوں آٹھ لوگ ہیں تو ایک دو تین چار پاچ اور چھے اور ساتھوں یہ ساتھ اور یہ آٹھ ہو جائیں گے ٹھیک ہے بھئیہ کہا کیا گیا ہے کہ ان میس کے میس کے پیٹھ کی اور کر کے بیٹھے یعنی کہ کیندر کی اور مو نہیں ہے ان کا مو کیندر سے باہر کی طرف ہے ساتھوں تو اگر بات کریں کیا لکھا ہوا ہے ایم کے بائیں اور اچھا ایم مان لیتے ساتھوں یہاں پر ہے کہاں پر ہے مان لیتے کہیں پر ہی مان لیتے ایم آپ کا مان لیتے ساتھوں یہاں پر ہے کہا گیا ہے کہ ایم کا بائیں اب ایم کا بائیں کیا ہوگا ادھر ہوگا ادھر ہوگا کیدھر ہوگا دیکھیں ایم کا مو جو ہے نا وہ کیندر سے باہر کی طرف ہے تو ایم کا بائیں ساتھوں یہ ہو جائے گا اور ایم کا دائیں یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو ایم کے بائیں کہا گیا ہے کہ ایم کے بائیں ٹھیک بگل میں بیٹھا ہے آر تو ایم یہ ہے آر آپ کا یہ بن جائے گا اس کے بعد دیکھ لیتے ساتھیوں کیا کہا گیا ہے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جو پی کے بائیں اور دوسرے استان پر بیٹھا ہے جو کا مطلب کیا ہے ساتھیوں ایم کی بات چل رہی ہے یعنی کہ ساتھیوں ایم کی بات چل رہی ہے کہ پی کے بائیں اور اچھا پی ہم جب یہاں پر بنائیں گے تب ہی تو پی کا بائیں کدھر ہوگا ایک دو پی کے بائیں کہنا نا پی کے بائیں دوسرے استان پر بیٹھا ہے ام تو پی کے بائیں دوسرے استان پر ہی تو بیٹھا ہے ساتھوں ام یہ بھی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس کے بعد کہا گیا ہے کہ کے پی کے یعنی پی کے دائیں اور چوتھے استان پر بیٹھا ہے اب پی کہاں پر ہے پی تو ساتھوں یہ ہے پی کا دائیں کدھر ہوگا پی کا دائیں ادھر ہوگا ایک دو تین چار یعنی کہ یہاں پر ساتھوں کیا آئے گا کے آئے گا کیونکہ کہا گیا ہے کہ کے جو ہے نا کے یہ پی کے دائیں اور چوتھ ہیں استان پر بیٹھا ہے تو کے کو بھی ہم بیٹھا چکے ہیں اس کے بعد کہا گیا ہے کہ کیوں ال اور ان کے بیچ میں بیٹھا ہے کیوں جو ہے کیا کہا گیا ہے کیوں جو ہے کیوں ساتھیوں یہ ال اور ان کے بیچ میں بیٹھا ہے تو ہم دیکھئے کے جو ہے کیا کہا گیا ہے پھر سے دیکھ لیتے ایک بار کیوں کی بات چل لیے یہ ال اور ان کے بیچ میں بیٹھا ہے اب یہ L بھی نہیں دکھ رہا ہے اور ساتھیوں اس کے علاوہ N بھی نہیں دکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ L کے دائیں اور دوسرے اسطحان پر بیٹھا ہے R ٹھیک ہے اچھا R کہاں بیٹھا ہے R آپ کا یہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے نا R آپ کا یہ بیٹھا ہے تو L کہاں پر ساتھیوں بنے گا L آپ کا جو بنے گا وہ یہاں پر بنے گا کیونکہ L کے دائیں ایک دو دوسرے اسطحان پر بیٹھا ہے کون آر اب ساتھوں اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے کیا یہاں پر لکھا ہوا تھا کہ il اور in il آپ کا یہ ہو گیا in آپ کا یہ ہو جائے گا کہا گیا ہے کہ il اور in کے بیچ میں کون بیٹھا ہے ساتھوں کیوں بیٹھا ہے تو کیوں یہاں پر بیٹھا دیں گے اب اس کے بعد ایک بچانا اب دیکھیں کون ساتھوں آپ نے نہیں لکھا او نہیں لکھا تو او یہاں پر لکھ دیں گے اب امید کرتا ہوں ساتھوں اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے تو دنیا کا کوئی بھی کوشن آپ سے پوچھا جائے sitting arrangement کا آپ آرام سے بتا سکتے ہیں پوچھا گیا ہے کہ m اور p کے بیچ میں ساتھیوں کون بیٹھا ہے تو m آپ کا یہ ہے اور p آپ کا یہ ہے اس کے بیچ میں کون بیٹھا ہے o بیٹھا ہے تو answer آپ کا جو جائے گا وہ option number a کے ساتھ جائے گا جہاں پر آپ کا o لکھا ہوا ہے بہت بڑیا very good class اب اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں اگلے نمبر کا کوشن آپ کے سکرین پر ہے دیکھئے اور بتائیے صحیح جواب آپ کا کیا ہوگا دیکھئے یہاں پر کہا گیا ہے کہ a کا مطلب ہے ساتھیوں کیا a کا مطلب ہے plus b کا مطلب یہاں پر کیا بتا ہے b کا مطلب ہے minus ہے اور c کا ارث کیا ہے ساتھیوں c کا مطلب ہے گنا اور d کا مطلب کیا ہے d کا ارث ہے ساتھیوں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں d کا مطلب ہے بھاگ چلیے دیئے گئے وینجک کو آپ اس کو solution کیجئے solution کیجئے تو یہاں پر ہم لوگ لکھ لیتے ہیں جو سب سے پہلے نمبر لکھے نا پچاس لکھا ہے انیس لکھا ہے پھر ساتھیوں بریکٹ میں چھتیس لکھا ہے پھر دو لکھا ہے اس کے بعد ساتھیوں تین لکھا ہے پھر پندھرہ لکھا ہے اس کے بعد بریکٹ میں دس لکھا ہے اور پانچ لکھا ہے اب یہاں پر a لکھا ہے نا تو یہاں پر a کی جنگہ پر کیا آئے گا plus آئے گا تو یہاں پر plus ہو جائے گا اس کے بعد اگر بات کرے یہاں پر ساتھیوں b لکھا اور بی کا مطلب کیا تھا مائنس تھا تو یہاں پر مائنس ہو جائے گا اس کے بعد ساتھیوں یہاں پر کیا لکھ ہے ڈی کا مطلب ڈیوائیڈ ہے تو یہاں پر ساتھیوں کیا آ جائے گا آپ کا بھاگ کا نشان آ جائے گا اور یہاں پر ساتھیوں آپ کا کیا آ جائے گا ایک طریقے سے گناہ آ جائے گا اور یہاں پر ساتھیوں پلس آ جائے گا اور یہاں پر کیا تھا یہاں پر ا تھا نا تو اے کا مطلب پلس ہے A کا مطلب پلس ہے تو پلس آ جائے گا اور یہاں پر D تھا D کا مطلب Divider بھاگ ہے تو یہاں پر بھاگ آ جائے گا آگر بات کریں دیں کہ سب سے پہلے یہ والا solve ہوگا اور یہ والا solve ہوگا تو اس کو جب سب سے پہلے solve کریں گے پاچ ایک پاچ پاچ اٹھارا دس تو یہاں پر دو آ جائے گا اب یہ ہے پندھرہ اور دو پندھرہ دو کتنا ہو جائے گا ساتھwd سترہ ہو جائے گا اب یہ تین لکھا ہوا ہے اس کو سالو کریں گے نا ساتھیوں تو یہاں پر اٹھارہ آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ گناہ کر کے ساتھیوں یہاں پر اٹھارہ آ جائے گا مائنس لگائیں گے اور اس کو کیا کریں جوڑ دیں بلکل جوڑ دیتے ہیں تو کتنا آ جائے گا ساتھیوں یہ سکسٹی نائن آپ کا آ جائے گا چلیئے تو اگر بات کریں سکسٹی نائن مائنس اٹھارہ تیاں کتنا ہوتا ہے چوان ہوتا ہے پلس آپ کا یہاں پر سترہ ہو جائے گا اگر اس کو ساتھیوں سالو کریں گے جیسے کہ مان لیجئے انہتر انہتر بھی پلس کا ہے اور سترہ بھی پلس کا اس کو جوڑیں گے تو کتنا آئے گا چھ آ جائے گا اور کیری کا لگے گا کل ملا کے چھاسی آ جائے گا اور چھاسی میں سے ساتھیوں چوان مائنس کرو گے تو بتیس آتا ہے تو اس کا آنسر آپ کا جو جائے گا ساتھیوں وہ آپشن نمبر سی کے ساتھ جائے گے موک ٹیسٹ بنا رکھے ہیں وہ موک ٹیسٹ ساتھیوں آپ کیسے پاس سکتے ہیں بلکل نشل کو اس کو بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اور وہ ایک ویڈیو ہوگی اور ایک ویڈیو میں ساتھیوں پورا اسی پرشنوں کا موک ٹیسٹ آپ لوگ دیکھ لیں گے تو ان کو بھی اپنے اقزام کو کرنے کے لیے ساتھیوں ضرور دیکھئے گا آپ لوگ اب اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں اگلے نمبر کا کوشن ہے کہ اچ کے ہے اس کے بعد اف ام ہے پھر ڈی او ہے پھر بی کے ہے پھر یہاں پر آپ کو بتانے کون سے دو لیٹر آئیں گے اور اس کے بعد ایکس ایو ہے اور اس کے بعد وی ام ہے تو یہاں پر دیکھئے سب سے پہلی اگر بات کریں کیا لیٹر پوزیشن لکھ لیتے ہیں ساتھیوں ایسے ہی دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اچ ہوتا ہے آٹ پر اف ہوتا ہے ساتھیوں چھ پر یعنی کہ دو گھٹائے گیا ہے اف ہوتا ہے چھ پر اور ڈی ہوتا ہے چار پر یعنی کہ دو گھٹائے گیا اور یہاں پر بھی دو گھٹائے گیا ہے اور یہاں پر ساتھیوں جب ہم دو گھٹائیں گے تو یہاں پر کیا جائے گا ز ایک طریقے سے آ جائے گا اگر یہاں پر بات کریں کیا آپ کا گیارہ پر ہوتا ہے ام آپ کا تیرہ پر ہوتا ہے دو بڑھائے گیا یہاں پر بھی دو بڑھائے گیا یہاں پر بھی دو بڑھائے گیا اور یہاں پر ساتھیوں جب ہم دو بڑھائیں گے تو یہاں پر اس آ جائے گا اب ایک بار اور دیکھ لیجئے کیا کہ آنسر یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے دو بڑھائیے کیا ہو راتا ساتھیوں یہاں پر اگر بات کریں اچھا دو گھٹائے جا رہا ہے تو دو گھٹائیں گے ایک ساتھ ہے اس کے بعد دو گھٹائیں گے بھی آتا ہے اس کے بعد ساتھیوں یہاں پر اگر بات کریں دو بڑھائیں گے تو u آتا ہے بالکل u آتا ہے u میں دو بڑھائیں گے ایم آتا ہے بلکل آتا ہے تو آنسر آپ کا جو جائے گا ساتھیوں وہ zs کے ساتھ جائے گا اور zs کونسی option میں ہے ساتھیوں تو option number c اگر آپ کا جواب تھا تو بلکل correct تھا اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا کوشن آپ کی سکرین پر ہے ایک کار 10% کے لاب پر 66000 روپے میں بیچی جاتی ہے اسے 600 ادھک میں بیچا جاتا تو کتنا لاب ہوتا پرتشت آپ سے یہ ساتھیوں پوچھا جا رہا ہے ایک کار 10% کے لاب پر دیکھئے میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں مان لیجے ساتھیوں ایک کار 10% کے لاب پر بیچی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 110% میں بیچی جاتی ہے اور یہاں پر 110% کی value بھی دے رکھئے تو جب 110% برابر ساتھیوں کتنا ہے جب 66000 ہے کتنا ہے ساتھیوں 66000 ہے تو 100% کتنا ہوگا اور 100% جو ہوگا وہ ہمارا قریمول ہوگا یعنی کہ ہمیں اتنا معلوم پڑ جائے گا کہ ہم نے کار کو کتنے روپے میں خریدا تھا تو کیسے ساتھیوں سو پرشت کی value نکالیں گے 66000 یہاں پر رکھیں گے نیچے جو 110% ہے وہ 110% آ جائے گا اور گناہ میں 700% لگ جائے گا یہ 0% سے آپ کا یہ 0% کینسل ہو جائے گا 11 اکم 11 11 چھنگ آپ کا 66% ہو جائے گا دو زیرے یہ والے ساتھیوں یہاں پر لگ جائیں یعنی کہ اب میں کہہ سکتا ہوں ساتھیوں کہ اس وستو کو ہم نے سو رہی میں خریدا تھا اور جب اس کو ہم 10 پرشت لاب سے بیچ رہے تھے تو وہ ساتھیوں کار 66000 روپے میں بک رہی تھی تو امید کرتا ہوں اس پہلی والی لین کا آپ کو مطلب سمجھ میں آگیا ہوگا آپ دیکھئے کہا گیا ہے کہ اسے 600 ادھک میں بیچا جاتا یعنی کہ 66000 میں بیچ رہے تھے اگر اس کو 600 ادھک میں بیچا جاتا تو کہہ سکتے ہیں ساتھیوں 66600 میں اگر بیچا جاتا تو پرشت لاب کتنا ہوتا یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے دیکھئے 6000 میں خریدا تھا 66600 میں اگر ساتھیوں کوئی بندہ اس کو بیچتا ہے تو صاف صاف ساتھیوں کتنا فائدہ ہوتا ہے صاف صاف ساتھیوں 66100 کا فائدہ ہوگا نا ٹھیک ہے نا کتنے کا فائدہ ہوگا 66100 کا فائدہ ہوتا تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ لاب کو پرتشت میں بدل کے بتائیے ایسا نہ بتائیے تو اس کو جب پرتشت میں بدلتے ہیں تو گناہ ساتھیوں 100 کرتے ہیں اور آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ نیچے کریمول آتا ہے کریمول کتنا ہے ساتھیوں 60000 ہے تو نیچے آپ کا 60000 آ جائے گا سمپل کوشن ایک دم ہو گیا ان تین 0 کی بات کرے یہ 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 کینسل ہو جائے گا اور 0 کی بات کرے یہ کینسل ہو جائے گا چھے کم چھے ہو جائے گا یہاں پر ساتھیوں 11 آ جائے گا تو کلملا کہ اگر بات کرے 11 پرتشت کا لاب ہوگا آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر سی کے ساتھ اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا کوشن آپ کے سکرین پر ہے بہت سارے بچے ساتھوں اس سوال کو نہیں کر پاتے ہو اور اگزام میں اس کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں جبکہ ان کو معلوم نہیں ہے ساتھوں اس کے پیچھے کونسپٹ ہے اگر وہ کونسپٹ آپ سمجھ لیتے ہو نا تو اس ٹائب کا ہر ایک کوشن آپ کر لوگے دیکھئے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے بس 320 میٹر لمبی ایک ٹرین ہے ٹھیک ہے اپنی لمبائی سے تین گناہ لمبے پلیٹ فارم کو پار کرتی ہے اور کتنے سمجھے میں پار کرتی ہے نوے سیکنڈ میں پار کرتی ہے تو ٹرین کی چال آپ سے پوچھی جاری کچھ نہیں ساتھیوں بہت آسان سا دیکھئے آجا بات کریں ٹرین کی یہاں پر لمبائی کتنی ہے تو جب ٹرین کی لمبائی ساتھیوں 320 ہے ٹرین کی لمبائی کتنی ہے ٹرین کی لمبائی 320 ہے اور کہا گیا ہے کہ جو پلیٹ فارم ہے نا وہ تین گناہ لمبا ہے تو دیکھ لیتے پلیٹ فارم کتنا لمبا ہے تین گناہ ہے تو تین سے ہی تو گناہ کریں گے ساتھیوں تو کتنا آ جائے گا تین ازیرو آ جائے گا تین دونہ چھے آ جائے گا تین تین نو آ جائے گا یعنی کہ اب دیکھئے اب میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتانے جارہوں دوری برابر ساتھیوں کیا ہوتا ہے دوری برابر ہوتا ہے چال گناہ سمیں دوری برابر ہوتا ہے ساتھیوں چال گناہ سمیں یہاں پر چال پوچھا گئے نا تو چال ہی ہم نکال لیتے ہیں چال برابر کیا ہو جائے گا آپ کا چال برابر ہو جائے گا دوری بٹے سمیں چال پوچھا جا رہے تو چال برابر ساتھیوں کیا ہو جائے گا چال برابر ہو جائے گا دوری بٹے سمیں ہو جائے گا اگر سمیں کی بات کرتے تو سمیں تو ہمارے پاس ہے ساتھیوں 90 سیکنڈ کا سمیں ہمارے پاس ہے تو 90 سیکنڈ یہاں پر آ جائیں گے دوری ہمیں نکالنا ہے اب دوری کیا ہوتی ہے پتہ نہ کیا دوری کیا ہوتی ہے ساتھیوں دوری ہوتی ہے ساتھیوں ہم بتا سکتے ہیں ٹرین کی لمبائی ہوتی ہے اور پلیٹ فارم کی لمبائی ہوتی ہے ان دونوں کو جوڑ دو گے نا تو وہ دوری ایک طریقے سے کہلائی جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے یہ تو بتا دیا کہ آپ کی 960 جو ہے نا وہ پلیٹ فارم کی لمبائی یہ تو کہہ رہا ہے نا کہ اپنی لمبائی سے تین گناہ لمبا پلیٹ فارم ہے تو یہ تو پلیٹ فارم کی لمبائی ہے اور ٹرین کی لمبائی کتنی ساتھیوں 320 ہے تو ان کو جوڑوگے کتنا آئے گا ساتھیوں 1200 سی آئے گا تو کہہ سکتے ہیں ساتھیوں دوری آپ کی ہو جائے گی 1200 سی اور سمیں آپ کا ہو جائے گا ساتھیوں 90 سیکنڈ لیکن 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 اس میں ٹرین کی چال اس کو کلکولیٹ کر دو گے تو چال نکل آئے گی بلکل صحیح لیکن اگر بات کریں ساتھیوں یہ جو آپ سے چال پوچھے گئی نا یہ کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں پوچھے گئی ہے یہاں پر ساتھیوں میٹر پرتی سیکنڈ میں آپ کی یہ چال ہے تو اس کو کلومیٹر پرتی کسی بھی چیز کو اگر کسی بھی نمبر کو آپ کو کلومیٹر پرتی گھنٹے میں بدلنا ہوتا ہے ساتھیوں تو کس سے کرو گے تو آپ 18 بٹے پاچ سے اس کی گناہ کرا دو گے اگر بات کریں 18 اکم 18 18 15 آپ کے 90 ہو جائیں گے اور 5 اکم 5 5 جن آپ کا 10 ہو جائیں گے 25 25 ہو جائیں گے 5 6 آپ کے 30 ہو جائیں گے اس کو اب 256 بٹے پاچ آئے جائیں تو اس کو کٹ کر لیجئے 25 25 ہو جائیں گے بلکل صحیح 5 اکم 5 ہو جائیں گے بلکل صحیح ایک بچے کا پوائنٹ لگے گا 0 بڑے گا 5 اکم 5 جن آپ کا 10 ہو جائے گا تو 51.2 کہیں پر لکھا ہوا ہے تو بلکل لکھا ہے ساتھیوں 51.2 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ساتھیوں ٹرین کی چال ہوگی آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر سی کے ساتھ بھی بہت بڑی آ سب اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں نیکس نمبر کا کوشن آپ کے سکرین پر ہے دیکھئے اور بتائیے صحیح جواب آپ کا کیا ہوگا چلی تو یہاں پر اگر بات کریں ساتھوں لکھا ہوا ہے کہ یدی 16,400 کی راشی پر آر بیاج در پر تین ورش میں پرابت سادھارن بیاج اور 18,000 کی راشی پر سامان یعنی کہ جو آر یہاں پر ہے وہی بیاج در یہاں پر ہے تو اتنی در پر چار ورش میں پرابت سادھارن بیاج کا اگر یوگ کر دیا جاتا ہے تو یوگ اتنا دسزار تین سو دو نکلتا ہے تو آر آپ سے پوچھی جاری کتنی یعنی کہ بیاج در آپ سے پوچھی جاری کتنی ہے اب دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں دو چیزیں ایک طریقے سے سوتر کے روپ میں لگ رہی ہیں کیا یہاں پر وہ والا فارمولا لگ رہے سادھارن بیاج برابر مولدھن گناہ در گناہ سمیں بٹے ہنڈرڈ والا فارمولا لگ رہے تو یہاں پر اگر پہلے والے کی اگر بات کرتے ہیں پہلے والے سوتر میں یہ تو آپ کا کیا ہو جائے گا ساتھوں یہ آپ کا مولدھن ہو جائے گا تو یہ آپ کا کیا آگیا ساتھوں مولدھن آگیا ٹھیک ہے نا اور اگر بات کرے در ہمیں نہیں پتا ہے تو در کو ساتھوں ہم کیا مان لیں آر ہی مان لیتے ہیں اور سمیں اس کے لئے کتنا ہے تین سمیں ہے تو سادھارن بیاج کا جو فارمولا کہتا ہے نیچے سو لگاؤ تو نیچے سو لگا دیا اب اگر بات کریں دوسرے والی کی بات کریں دوسرا مولدھن یہ ہے تو دوسرا مولدھن ساتھیوں آپ کا یہ ہو جائے گا بلکل صحیح اس کے لیے کیا ہے بیاجدر اس کے لیے آر ہے تو اس کو بھی ساتھیوں آر ہی لکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے سمیں کیا دے رکھا ہے سمیں ساتھیوں اس کے لیے چار ورش دے رکھا ہے اور بٹے میں ساتھیوں سو لگا لیتے ہیں اب اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اس پہلے والے کے سادھرن بیاج کو اور اس والے کے سادھرن بیاج کو جب یوگ کیا جاتا ہے جوڑا جاتا ہے تو وہ اتنا نکلتا ہے تو جوڑنے کے لیے سمپل سپلس لگا دیں گے اور جوڑتے ہیں ان کو اور ان کو جوڑتے ہیں تو کتنا دس دار تین سو دو آتا ہے تو دس دار تین سو دو آتا ہے بالکل صحیح تو آر آپ سے پوچھا جارہے یعنی کہ در آپ سے پوچھی جارہے در ساتھوں یہاں پر کتنی ہے چلیے تو دیکھ لیتے ساتھوں در کتنی ہے یہاں پر اگر بات کرے دیکھئے یہ تین کی گناہ ایک سو چو سٹ سے ایک بار کرا کے دیکھو کیا آتا ہے تو ایک سو چو سٹ کی گناہ تین سے کرائیں گے تو چار تین آپ کا بارہ آ جائے گا چھنی اٹھارہ اور ایک انیس ہو جائے گا تین اکم تین اور ایک چار آ جائے گا یعنی کہ کہا جا سکتا ہے ساتھوں چار سو بانوے چار سو بانوے چار سو بانوے اور ڈبل زیرو تھے نا تو ڈبل زیرو لگا لو اور یہ آر کیس کی گناہ ہو جائے گی بٹے میں کیا ہے ساتھوں بٹے میں سو تو بٹے میں سو لکھ لو اور پلس ہے اب ساتھوں اٹھارہ چوک کتنے ہوتے ہیں تو اٹھارہ چوک آپ کے بہتر ہوتے ہیں تو یہاں پر ساتھوں بہتر آ جائے گا تین زیرو ہے تو تین زیرو ساتھوں یہاں پر لگ جائے گا آر ہے تو آر لگ جائے گا بٹے میں کیا آ جائے گا آپ کا سو آ جائے گا اور برابر جو دس دار تین سو دو ہے وہ تو چل رہا ہے اب نیچے بھی سو ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی سو ہے تو اس کو ہم کس پرکار سے لکھ لیتے ہیں ساتھیوں اس پرکار سے لکھ لیتے ہیں ایک بار اور پھر اس نمبر کو اور اس نمبر کو ساتھیوں جوڑ دیتے ہیں اب جب ساتھیوں یہاں پر ہم جوڑیں گے کس کو اگر ہم اس کو جوڑیں گے ساتھیوں انچاس دار دو سو کو جوڑیں گے اور بہتر ہزار کو جوڑیں گے ساتھیوں کتنا آئے گا اگر بات کریں دو زیرو ہے تو دو زیرو انت میں چھوڑ لیجئے اب اگر بات کریں دو لکھا ہے تو ساتھیوں یہاں پر دو آ جائے گا اب نو اور دو گیارہ ہوتا ہے تو ساتھیوں گیارہ کا ایک آ جائے گا اور حاصل ایک لگ جائے گا یہ آٹھ ہو جائے گا چار یعنی کہ بارہ یہاں پر آ جائے گا چلیے اور آر سات میں چل رہا ہے اور یہ بھی دہزار تین سو دو بھی ساتھیوں سات میں چلنا ہے دس دار تین سو دو اب ان دو زیروں سے یہ دو زیروں آپ کے کینسل ہو جائیں گے اب ایک بات ساتھیوں آپ اتنی سمجھ لیجئے کہ آپ کے سامنے اب کتنا ہے اب آپ کے سامنے کتنا ہے ساتھیوں یہ آپ کے سامنے ہے بارہ سو بارہ بارہ سو بارہ آر برابر دس ہزار تین سو دو ہے ٹھیک ہے نا تو میں کہہ سکتا ہوں ساتھیوں کہ آر برابر آپ کے سامنے کیا ہے دس ہزار تین سو دو بٹا 1212 ہے تو اب اس کو کلکویٹ کرا لو اور آر کمان آپ سے پوچھا گیا تھا آر کمان آپ کا نکل جائے گا بہت آسانی سے نکل جائے گا چلیے کرا لیتے اس کو ساتھیوں کس کو ہم لوگ اس کو کرا لیتے ہیں ساتھیوں کیا آپ کا آنثر ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں تو بس آپ کو ساتھیوں اس کو solve کرنا ہے آنثر آپ کا آپ کے سامنے آجائے چاہنا تو ساتھیوں دو سے کرتے رہنا یہاں ساتھیوں اگر بات کریں اس کا میں آنسر آپ کو بتا دیتا ہوں 8.5% اس کا آنسر ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا ساتھیوں یہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں دیکھئے اوپر ساتھیوں کیا نمبر تھا اوپر تھا آپ کا 10 302 یہ اوپر نمبر تھا اور نیچے ساتھیوں آپ کا نمبر کیا تھا 1212 1212 تھا ساتھیوں یہاں پر اگر بات کریں 2 سے تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے نا یا 12 سے ایک دم کٹ کر کے دیکھیں 1250 اور ادھر ساتھیوں کتنا بچے گا 7 ہوگا یہ 70 ہو جائے گا 1250 1250 آپ کے کتنا ہو جائیں گے 72560 ہو جائیں گے 10 بچے گا یہاں پر 102 ہو جائے گا تو 102 نہیں کٹے گا تو یہ ساتھیوں فلوپ طریقہ ہو جائے گا وہی 2 سے کٹ کرالو 2.12 2.12 ہو جائے گا 2.1510 ہو جائے گا 2.1 ہو جائے گا 2.1510 2.1 ہو جائے گا اگر بات کریں ساتھیوں دیکھیں اب یہاں پر آپ ایسا کرو کتنے ہوتیں ساتھیو چھے چھتی 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 Marriage چھتے 48 اور یہ اکیاون ہے تو اٹھے یہاں پر سہی رہیں گے تو اب چھتی 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 Carolyn چھتے 48 اٹھالیس کا آٹھ آ جائے گا پورا 48 آ جائے گا اور چھتی 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 چھتے والا چھتے اٹھالیس یعنی کہ 48 و 44 یہاں پر آ جائے گا اب یہ کتنا ہے ساتھیو یہ اکیاون سو اکیاون ہے یہ 48 و 43 ہے تو اس کو minus ذرا کرو دیکھتا ہو کیا بچے گا تو یہ آپ کا ساتھوں 11 ہے 11 میں سے اگر 8 جائے گا تو 3 بچے گا یہ آپ کا 4 ہو جائے گا 4 میں سے 4 جائے گا 0 بچے گا اور 51 میں سے 48 جائے گا ساتھوں 3 بچے گا تو میں کہہ سکتا ہوں ساتھوں 8 سے اوپر نمر جائے گا اور 9 بھی نہیں جا سکتا تو 8 point کر کے 5 جائے گا option میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھوں کہ 8 point 2, 8 point 3 کچھ نہیں ہے direct 8 کے بعد 8 point 5 ہے تو ایسے ساتھیوں دیکھیں اگر آپ پورا سولم کروگے اگزام میں نا تو آپ فس جاؤگے آپ تھوڑا سا ٹرکی وے میں کروگے نا تب ہی آپ ساتھیوں اچھے سے کم سمیہ میں اچھا کوشن کر پاؤگے زیادہ سمیہ اس پر ساتھیوں آپ کا نہیں لگے گا چلیے اب اس کوشن کو دیکھئے ساتھیوں اور اس کوشن کو دیکھئے نہیں صرف اور اس کوشن کو آپ کو ساتھیوں کرنا بھی ہے تو ایک آیتاکار میدان کی بھجاؤں کا انوپات کتنا ہے تین انوپات دو ہے اس کا پریماپ کتنا ہے چھ سو میٹر ہے بلکل ایک ورگاکار میدان کا چھترفل اس آیتاکار میدان کے چھترفل کے چھ گناہ ہے ٹھیک ہے برابر ہے مطلب ورگاکار میدان کا پریماپ بتے دیکھیں پریماپ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پریماپ کیا ہوتا ہے مال لیجی یہ ایک ورگ ہے اس کی بھجا پانچ ہے تو اور ورگ کی ساتھیوں ہر ایک بھجا برابر ہوتی ہے اگر یہ پانچ ہے نا تو یہ بھی پانچ ہوگا یہ بھی پانچ ہوگا یہ بھی پانچ ہوگا اگر میں کہوں کہ اس کا پریماپ آپ مجھے بتائیے تو اس کا پریماپ آپ مجھے کتنا بتائیں گے ان سب کو جوڑ دیں گے پانچ 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 کتنا ہو جائے گا ساتھیوں بیس ہو جائے گا لیکن اگر میں آپ سے کہوں اس آیت کا مجھے ساتھیوں کیا بتائیے پریماپ بتائیے ماں لیجئے پانچ یہ ہے پانچ یہ ہے تو زہر سے بات یہ سے چھوٹا ہوگا تو چار ہوگا چار ہوگا میں کہوں ساتھیوں اس کا مجھے پریماپ بتائیے تو اس کا پریماپ آپ مجھے کیا بتائیں گے پانچ اور پانچ دس ہو جائے گا چار اور چار ساتھیوں آٹھ ہو جائے گا یعنی کہ اس کا پریماپ اٹھارہ ہو جائے گا تو یہ پریماپ کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا اب دیکھیں ساتھیوں سوال کو دیکھیں کہ ایک آیتہ کار میدان ہے تو ایک آیتہ کار ساتھیوں میدان یہاں پر ہم لوگ بنا لیتی یہ آیتہ کار میدان ہم نے یہاں پر بنا لیا کہا گیا ہے کہ اس کی بھجاؤں کا انپاد تین انپاد دو ہے تو اگر تین یہ ہے نا تو دو یہ ہوگا اس کے بعد کہا گیا کہ اس کا پریماپ کتنا ہے چھے سو میٹر اس کا پریماپ ہے دیکھئے جب یہ تین ہے نا تو یہ بھی تین ہوگا یہ دو ہے تو یہ بھی دو ہوگا تو کہا جا سکتا ہے ساتھیوں اس کا پریماپ کیا ہوگا ان سب کو جوڑ لو تین تین چھے چھے اور یہ چار آپ کا دس یعنی کہ دس ایکس کی جو ویلو بتائی گئی ہے یعنی کہ پریماب جو ہے ساتھیوں وہ چھے سو ہے تو ایکس کی اگر بات کریں ساتھیوں کتنا آ جائے گا ساٹھ آ جائے گا اور یہ ایک طریقے سے کیا ہے یہ تین ایکس ہے یہ دو ایکس ہے تو جب ایکس برابر کتنا ہے ساتھیوں ایکس برابر ساٹھ ہے تو تین ایکس برابر کتنا ہو جائے گا ایک سو اسی ہو جائے گا تو اس کی لمبائی کتنی نکلی جا کے 1080 نکلی اور اس کی ساتھیوں چوڑائی کتنے نکلی 120 نکلی ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد دیکھیں ایک ورگا کار میدان اب میں آپ کو اس کو کٹ کر دیتا ہوں اور تھوڑا صحیح سے بنا لیتا ہوں 180-120 کا 180-120 کا ساتھیوں آپ کا یہ آیت آگیا کیا یہ 180 آگیا یہ آپ کا ساتھیوں 120 آگیا اس کا یہ چلیے اس کے بعد کہا گیا کہ ایک ورگا کار میدان ورگا کار میدان کیسے لگتا اس کی چاروں بھجائیں برابر ہوتی ہیں ورگاکار میدان کا چھترفل پتا کیا ہوتا ہے مان لیجئے اس کی بھجا ساتھیوں پانچ ہے تو اس کا چھترفل پانچ کا اسکار ہوگا ان کے پچیس ویسے اس کی بھجا پتا نہیں ہوتی تو اس کو ہم لوگ اے ہی مانتے ہیں کہا کہ ورگاکار میدان کا چھترفل اس آیتاکار میدان کے چھترفل کا کتنا گناہ ہے چھ گناہ ہے بہت یہاں پر صحیح طریقے سے ایک بار بات کی گئی ہے یعنی کہ اگر بات کرتے ہیں اس کا جو چھترفل ہے کیا اس ورگ کا چھترفل ہم اے اسکار مان سکتے ہیں اس ورگ کا چھترفل جو ہے نا ساتھیوں وہ آیتاکار کے چھترفل کا اچھا آیتاکار کا چھترفل پتا کیا ہوگا لمبائی گنا چوڑائی یعنی کہ لمبائی یہ ہو جائے گی گنا چوڑائی یہ ہو جائے گی تو کہا گیا ہے کہ اس ورگ کا چھترفل جو ہے نا اس آیت کے چھترفل کا 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 مطلب گنا چھے گنا ہے تو یہ ایکوشن ایک طریقے سے بن گئی اس کے بعد کہا گیا ورگاکار میدان کا پریماب بتائیے تو ایک ہمیں اگر اس کی بھوچا پتا چل جائے نا تو اس کا پریماب بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں اے اسکوائر کی ویلو ساتھو اتنی ہے تو اے کی ویلو بہت آسانی سے نکالی جا سکتی ہے کیسے نکالی جا سکتی ہے ساتھو یہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتلا دیتا ہوں دیکھئے بارہ چھنگ کتنے ہو جائیں گے بہتر ہو جائیں گے بہتر کی ویلو اٹھارہ سے ایک بار کرا کے دیکھو پھر بات کریں گے بہتر کی ویلو اٹھارہ سے اگر کرائیں گے ساتھیوں تو آٹھ دن آپ کا سولہ ہو جائے گا ساتھ اٹھے آپ کا چھپن اور ایک ستاون ہو جائے گا یہاں پر بہتر آ جائے گا چھے آ جائے گا اور نو ہو جائے گا اور ساتھی یہاں پر بارہ آ جائے گا تو بارہ سو چھانوے تو آئے گا آئے گا اور زیرو دو ہیں ساتھیوں تو دو لگ جائیں گے اب یہ جو ہے نا یہ a square ہے a square ہو اور کوئی نمبر لکھا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نمبر کسی سنکھیا کا square ہوتا ہے اور اگر آپ نے ساتھیوں 40 تک square جانتے ہیں آپ تو آپ جانتے ہیں کہ 1296 جو ہوتا ہے نا ساتھیوں کیا 1296 جو ہوتا ہے یہ 36 کا square ہوتا ہے ایک طریقے سے تو a برابر پتہ کیا نکلے گا 36 نکلے گا ساتھیوں a برابر 36 نکلے گا تو دیکھیں ایک ورگ ہے اور ورگ کا یعنی کہ جو a برابر کیا نکل کر آیا ہے 36 نکل کر آیا ہے یعنی کہ اگر یہ 36 ہے تو اس کا پریماپ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اگر یہ 36 ہے تو یہ بھی 36 ہے یہ بھی 36 ہوگا اور یہ بھی 36 ہوگا تو کلملا کے اگر بات کرتے ہیں ساتھیوں 36 چوک کتنا ہو جاتا ہے یہ آپ سے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے اچھا وہاں پر ساتھیوں ایک بات دھیان رکھیں گے 1296 تھا اور 00 تھا تو کیا آ جائے گا ساتھیوں 36 یعنی کہ 360 گنا 360 ایک طریقے سے آ جائے گا تو یہاں پر 360 آئے گا یہاں پر 360 360 360 360 360 آئے گا تو اب اگر بات کریں ساتھیوں 36 کی گنا ہم 4 سے کرا لیتے ہیں تو 36 کی گنا چار سے کرائیں گے دیکھتے ہیں کیا آتا ہے 24 آ جائے گا ساتھیوں 1412 اور 2 آپ کا 14 آ جائے گا اور 0 لگائے ساتھیوں تو 0 آپ کا یہاں پر کل ملا کے آ جائے گا تو 1440 ساتھیوں آنسر میں ہے تو بالکل آنسر میں آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر B کے ساتھ اور جن کا آنسر یہاں پر B ہے تو بالکل کریکٹ ہے ساتھیوں یہ کوشن آپ کا بہت اچھے لیول کا تھا اور یہ پوچھا گیا تھا SSDGD میں تو یہ کوشن ساتھیوں اگر بات کریں کیسا لگ اور کس ٹائپ سے آپ کو سمجھ میں آیا بھی ہے یا سمجھ میں نہیں آیا میں امید کروں گا یہ کوشن آپ کی سمجھ میں اوشے آیا ہوگا 5 بٹے 6 بھاگ 5 بٹے 6 آف آف کا مطلب دیکھئے آف کا مطلب ہوتا ہے گنا تو یہاں پر گنا آ جائے گی اور آف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو اور اس کو سب سے پہلے solve کرنا ہے جہاں جہاں ساتھیوں آف ہے اس کو سب سے پہلے solve کرنا ہے ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے گنا لگا دیا پھر آپ اس میں سے دیکھو پہلے تو بھاگ ہے پھر گنا ہے تو پہلے بھاگ solve ہوگا تو اس کی بھاگ اس سے کر دو ایسا نہیں ہوگا یہاں پر گنا ہے تو پہلے یہ اور یہ ہی solve ہوگا کیونکہ یہاں پر off لگا ہوا ہے اس کے بعد ساتھیوں 5 بٹے 6 گناں 1 سہی 2 بٹے 3 پلس 3 بٹے 4 بھاگ 4 بٹے 3 off 1 سہی 1 بٹے 2 مائنس 1 سہی 1 بٹے 2 اور ساتھیوں 5 بٹے 6 اور بھاگ 3 بٹے 4 تو دیکھ لیتے ہیں ساتھیوں سب کو پہلے solve کر لیتے ہیں تو 5 بٹے 6 لکھا ہوا ہے ساتھیوں 5 بٹے 6 لکھ دیا بھاگ لگا ہوا ہے تو بھاگ لگا دیا اب اگر بات کرتے ہیں ساتھیوں یہاں پر یہاں پر مال لیجئے گناں آ گیا گناں آ گیا تو یہاں پر کیا جائے گا 5,5,25,6,36 تو یہاں پر ساتھیوں 25 بٹے 36 آ جائے گا اس کے بعد گناں لگا دیا اب 1 سہی 2 بٹے 3 کو کیسے لکھ سکتے ہیں 3 کم 3 مطبق کبھی بھی ایسی condition آپ کو دیکھیں اس کی گناں اس سے کراؤ اور جو نمبر آئے اس کو اس سنکھا میں جوڑ دو 3 کم 3 3 اور 2 آپ کے کتنے ہو جائیں گے 5 یعنی کہ 5 بٹے 3 یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو 5 بٹے 3 یہاں پر ہم نے لکھ لیا چلیے اس کے بعد پلس ساتھیوں 3 بٹے 4 آ جائے گا اور بھاگ کیا آ جائے گا اب اگر بات کریں کہ 4 بٹے 3 تو یہاں پر ہے آف لگا ہے مطلب کا ہے 2 اکم 2 2 اک 3 یعنی کہ 3 بٹے 2 یہاں پر آئے گا تو اب اس کی اگر ڈائریکٹ ساتھیوں ہم لوگ گھران کرتے ہیں تو کیا آتا ہے چارتیاں 12 تو 12 بٹے کتنا آ جاتا ہے 6 آ جاتا ہے مائنس ساتھیوں اس کی اگر بات کریں تو کیا آ جائے گا ایک سہی ایک بٹے 2 کیا ہے ایک سہی ایک بٹے 2 تو 2 اکم 2 2 ایک تین 3 بٹے 2 آ جائے گا تو 3 بٹے 2 آ گیا اور مائنس کیا ہے ساتھیوں 5 بٹے 6 ہے اور بھاگ کیا ہے ساتھیوں بھاگ آپ کا 3 بٹے 4 ہے چلیے اتنی بات آپ کی solve ہو گئی اب اس کے بعد دیکھیں اب کیا کر سکتے ہیں دیکھیں اب 5 بٹے 6 تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اب اگر کہیں پر بھی بھاگ کو آپ کا نشان دیکھنے کو ملے کیا بھاگ کا نشان آپ کو دیکھنے کو ملے تو اس کو گھڑا میں بدل لو ساتھیوں اور اس نمبر کو الٹا پلٹھی کر دو جس کے 25 بٹے 36 لکھا ہے نا تو 36 بٹے 25 کر دو اس سے آپ کے لئے ساتھیوں آسان ہو جائے گا اس کے بعد گھڑا 5 بٹے 3 یہاں پر لکھ دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں 5 اکم 5 5 25 اس 5 سے یہ 5 آپ کا کینسل ہو جائے گا 6 کم 6 6 چنگ 36 ہو جائے گا 3 اکم 3 3 دونا آپ کا 2 ہو جائے گا یعنی کہ اس کو پورے کو solve کر کے صرف کیا ملا 2 ملا تو ساتھیوں اس کی جنگہ پر ہم کیا لکھ دے رہے ہیں اس کی جنگہ پر ساتھیوں ہم لوگ 2 ہی لکھ دے رہے ہیں تاکہ جنگہ بھی کم رہے اور سوال بھی پورا ہو جائے تو پورے اس کی جنگہ پر ساتھیوں ہم نے کیا لکھ دیا 2 لکھ دیا اس کے بعد ساتھیوں ہم کیا لکھ دیں گے 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 9 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 8 10 9 8 9 8 9 9 9 9 9 10 10 تھی کہا جا رہے کہ پی اور کیوں کی ورطمان آئیو بتائے دیکھیں ورطمان آئیو کا ہمیں انعپاد تو پتا ہے کیا ہے پانچ انعپاد ساتھ ہے تو کیا پانچ انعپاد ساتھ ساتھ ہوں یہاں پر ہم لوگ دیکھ لیتے کوئی پانچ انعپاد ساتھ کے انعپاد میں کوئی option آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے اگر دکھ رہا ہے تو وہی آنسر ہو جائے گا دیکھ یہ کیا ہے اگر بات کرے یہ یہاں پر اگر بات کرے پندرہ پندرہ 21 ہے اگر اس کو تین سے کٹ کریں گے تو تین پنجے آپ کا کیا جائے گا پندرہ تین ساتھ 21 آ جائے گا تو بلکل یہی انعپات ہو رہا ہے نا تو یہی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس ٹائپ سے نہیں کرنا چاہتے ہو دوسری ٹائپ سے کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں ورطمان آئیو کا انعپات کتنا ہے پانچ ایکس پانچ ایکس بٹے کتنا ہے ساتھیوں سات ایکس ہے یہ ورطمان آئیو ہے اگر اس میں سے آٹھ ہم مائنس کر دیتے ہیں آٹھ اس میں سے بھی مائنس کر دیے آٹھ ورش اس میں سے بھی ورطمان آئیو میں سے اگر آٹھ ورش مائنس کر دیتے ہیں تو ہمیں کیا انعپات مل جانا چاہیے یہی تو انعپات مل جانا چاہیے کیونکہ یہ آٹھ ورش پہلے ایک انعپات ہے تو بلکل صحیح ورطمان آئیو میں سے ہم نے آٹھ ورش مائنس کر دیے اس کی بھی ورطمان آئیو میں سے ہم نے آٹھ ورش مائنت کر دیئے تو ساتھوں ہمیں ساتھ انوپات ساتھ بٹے تیرہ انوپات مل جانا چاہیے اب ہمیں سب سے پہلے ساتھوں ایکس کا مان نکالنا ہے ایکس کا مان جب نکل جائے گا اس کے بعد ایکس کا مان ساتھوں اس میں فٹ کر دیں گے ہمیں ورطمان آئیو کا مل جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھ لیجے ساتھوں تیرہ کی پانچ سے گنا ہوگی تو تیرہ پنجھے پیسٹ ایکس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد تیرہ کی ساتھوں کس سے ہوگی تیرہ کی آٹھ سے ہوگی تو تیرہ اٹھے ساتھوں ایکس ہو چار ہو جائے گا برابر سات ستے انچاس ہو جائے گا مائنس سات اٹھے آپ کا چھپن ہو جائے گا یہاں پر ایکس آ جائے گا اس کے بعد اگر بات کرے پیسٹ میں سے ساتھوں کیا پیسٹ میں سے انچاس ایکس جائے گا تو کتنا بچے گا سولہ ایکس بچے گا ٹھیک ہے سولہ ایکس بچا دیا سولہ ایکس کی اگر بات کرے ساتھیوں اس کے بعد اگر بات کرے دیکھئے یہاں پر کیا ہے یہاں پر اگر بات کرے ساتھیوں مائنس چھپن آپ کا آ جائے گا اور پلس کا آپ کا کیا آ جائے گا ایک سو چار آ جائے گا تو ایک سو چار میں سے چھپن جائے گا کتنا بچے گا ایک سو چار میں سے ساتھیوں چھپن جائے گا تو اٹالیس بچے گا تو کل ملا کے کچھ ایسا آئے گا ساتھیوں 48 بٹے 16 یہاں پر آ جائے گا 16 16 16 32 36 48 آپ کا ہو جائے گا تو x برابر آپ کو جو مان ملا ہے وہ 3 ملا ہے اب ورطمان آئیو کا نپات کتنا تھا 5x تھا 7x تھا جب x برابر 3 ہے ساتھیوں تو 5x برابر مطلب کتنا ہو جائے گا 15 ہو جائے گا اور دوسرے والی کی آئیو کیا ہو جائے گی 21 ہو جائے گی تو دیکھیں وہی ساتھیوں ایک طریقے سے ورطمان آئیو ہمیں مل گئی آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جاتا ہے اب اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں نیکس نمبر کا کوشن آپ کے سکرین پر ہے کہ سنخیہ ہے کہ 2483 اس میں کس چھوٹی سے چھوٹی سنخیہ کو جوڑنے پر یہ 3 4 5 اور 6 سے پوری پوری ویبھاج ہو جاتی ہے اگر اس سنخیہ میں وہ سب سے چھوٹی سنخیہ کہ 30 جوڑ دیں تو ان سنخیہوں سے ویبھاجیت ہو جائے گی کیا 37 جوڑ دیں یا 22 جوڑ دیں یا 23 جوڑ دیں اس بات کا جواب آپ کو دینے دیکھنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے آپشن نمبر اے والی اگر ہم اس میں جوڑ کے دیکھیں تو کتنا ہو جائے گا 2483 میں اگر 30 جوڑیں گے تو کتنا آ جائے گا اتنا آ جائے گا اور ساتھیوں اتنا یہ اور 5 اور آپ کا یہ یعنی کہ 2513 میں ساتھیوں کیا 3 کا بھاپ بھاگ جائے گا تو دیکھ لیتے ایک بار 3,7,1,3,8 آپ کا 24 ہو جائے گا 1,3,3,9 ہو جائے گا 2,23 کٹتا نہیں ہے تو یہ آپشن ساتھیوں نہیں ہو سکتا یہی پر کٹ کر دیں گے اب اگر 37 کی اگر بات کریں تو اس میں 37 جوڑ کر دیکھ لیجئے 3 اور 7 آپ کا 10 ہو جائے گا ایک حاصل کا لگے گا 8 اور 9 9 اور 3 آپ کا ساتھیوں 12 ہو جائے گا پھر یہاں پر 5 پھر یہاں پر ساتھیوں 2 اب اس کو ساتھیوں اگر بات کریں 3 سے کٹ کر کے دیکھیں 3,7,3,8 آپ کا 24 ہو جائے گا 3,4 آپ کا 12 ہو جائے گا 3 تو کٹ گیا 4 کی اگر بات کریں ساتھیوں یہ آپ کا 4 کی بات کریں 4,5,20,4 چھنگ آپ کا 24,1 جائے گا 12 ہو جائے گا 4,3,12 یہ بھی کٹ جائے گا اگر بات کریں ساتھیوں اس کو 5 سے کٹ کرنے کوشش کریں تو 5 سے بھی کٹ جائے کیونکہ last میں 0 ہے 6 سے کٹ کرنے کوشش کریں تو 6,8 ہو جائے گا آپ کا کتنا بچے گا ساتھیوں 72 بچے گا اور 72 بھی 6 سے کٹ ہو جائے گا بہت ارام سے تو کلملا کے ساتھیوں اگر بات کریں یہاں پر دیکھئے 22 22 اگر جوڑیں گے تو جائے گا کیا نہیں جائے گا میرے حساب سے ساتھیوں نہیں جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے کلملا کے اگر ہم بات کریں تو اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا جو ہوگا وہ آپشن نمبر بی کے ساتھ جائے گا یعنی کہ 2483 میں 37 نمبر کو اگر جوڑو گے اور اس کے بعد 3 سے بھاگ دوگے تو پوری پوری طریقے سے ویباجت ہو جائے گا 4 سے بھاگ دوگے تب بھی ویباجت ہے 5 اور 6 سے ویباجت کروگے تب بھی پوری طریقے سے ساتھیوں ویباجت ہو جائے گا اب اس کے بعد دیکھئے اگرے نمبر کا ساتھیوں کوشن آپ کے سکرین پر ہے دیکھئے اور بتائیے صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے کہ ایک دکاندار ہے اس نے 2600 روپے انکت مول والے ایک ٹیبل فین کو اٹھارہ پرتشت کی چھوٹ پر خریدا مطلب ایک دکاندار ہے اس نے انکت مول کیا خریدا ٹیبل فین خریدا جس پر انکت مول جو تھا نا چھپا ہوا مول جو تھا وہ 2600 روپے تھا اس کو اٹھارہ پرتشت کی چھوٹ مل گئی تو جب اس مول پر ساتھیوں کسی کو اٹھارہ پرتشت کی چھوٹ ملتی ہے تو اس کا مطلب کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کو بیاسی پرتشت میں خریدا ہے اس کو کتنے کی پرتی ہے تو بیاسی گناہ 26 کی گناہ کرا لیجی بارہ آ جائے گی یہاں پر چھے چھتے چھتے ویل چھتے 48 ہو جائیں گے 48 اور ساتھیوں ایک آپ کے انچاس ہو جائیں گے اور یہاں پر اگر بات کرے چار آ جائیں گے یہاں پر ساتھیوں سول آ جائیں گے دو آ جائے گا تیرہ آ جائے گا اور اگر بات کرتے گیارہ مطلب کل ملا کے اگر بات کرے 26 روپے چھپا ہوا مول تھا 18 پرچھت کی چھوٹ جب اس کو ملتی ہے تو وہ وستو اس کو پڑتی ہے ٹیبل فین اس کو پڑتا ہے 232 روپے میں کتنے روپے میں 232 روپے میں اس کو وہ چیز پڑتی ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس کا انکت مول 2800 روپے رکھا ہے مطلب خود تو اس کو پڑی ہے 232 کی اور اب اس نے ساتھی کیونکہ یہ ایک دکاندار ہے چونکہ اس کو بھی آگے وڑانا ہے بیچنا وہ سامان تو اس کو تو پڑی ساتھ 2132 روپے کی لیکن اس 232 کی جنگہ اس نے اس پر کتنا انکت مول کر دیا 2800 انکت مول کر دیا اور اس پر 15 پرچھت کی چھوٹ بھی دے دی ٹھیک ہے اس سے اسے کتنا لاب ہوا تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے اب کریمول ہمیں پتا چل گیا کریمول 232 ہے دیکھئے کسی وستو کا کسٹ پرائز کتنی ہے 2132 ہے اب کرتا کیا ہے اس پر یہ چھوٹ بھی تو دیتا ہے یہ اس پر بیچ رہا ہے لیکن اس پر چھوٹ کتنے پرتشت کی دے رہا ہے 15 پرتشت کی دے رہا ہے یعنی کہ اس کو 85 پرتشت میں بیچ رہا ہے اس سے یہ کینسل ہو جائے گا اب 28 کی گنا 85 سے سب سے پہلے کریں گے تو یہاں پر دیکھ لیتے 8-5 آپ کا 40 ہو جائے گا 5-10 10 اور 4 آپ کا 14 ہو جائے گا 8-8-2 64 ہو جائے گا 8-2 16 اور یہاں پر 22 آ جائے گا اب اگر بات کرے ساتھیو یہاں پر 0 یہاں پر 8 یہاں پر 3 یہاں پر دو یعنی کہ کل ملا کے ساتھیو اگر بات کرے کہ خریدہ تو تو اس نے تھا 2132 میں یعنی کہ اور بیچا کتنے میں ہے 2380 روپے میں بیچا ہے کتنے بیچا ہے 2380 روپے میں گھٹا دیجئے کیا 2380 میں سے 2132 گھٹا دیجئے آپ کو پروفٹ پتہ چل جائے گا یہاں پر ساتھیو کیا آ جائے گا یہاں پر 2 آ جائے گا یہاں پر اگر بات کرے 4 آ جائے گا یہاں پر ساتھیو یعنی کہ 242 روپے کا اس کو فائدہ ہوا ہوگا 242 روپے کا چلیے یہاں پر ساتھیو کچھ صحیح نہیں ہوا ہے ٹوٹل دیکھیں ایک سیکنڈ اس کو کٹ کرتا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے کرتا ہوں کیا لکھا ہوا یہاں پر 2380 کی بات کہ 2380 میں سے 2132 آپ کو گھٹا نہ ہے تو 10 میں سے 2 جائے گا 8 بچے گا 7 میں سے ساتھیو 3 جائے گا کتنا 4 بچے گا اور یہاں پر ساتھیو 2 بچ جائے گا تو 248 کا اس کو فائدہ ہوگا پروفٹ ہوگا 248 کون سے option میں ہے option نمبر D میں ہے تو یہی آپ کا مہتم ساماب برتک یعنی کہ ماسہ یا کہہ سکتے HCF کتنا ہے HCF ساتھیو 23 ہے تو دونوں سنکھاؤں میں کتنا انتر ہے دیکھئے دو باتیں اگر آپ کو دے رکھیں ایک تو اگر آپ کو ساتھیو پرشن میں انوپات دے رکھا ہو دو سنکھاؤں کا اور ساتھیو اور ان کا ماسہ دے رکھا ہو تو وہ سنکھاؤں نکالنا بہت آسان ہوتا ہے کیا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ساتھیو پہلے انوپات کی ماسہ سے گناہ کراؤگے تو پہلی سنکھاؤں نکلے گی دوسرے انوپات کی ماسہ سے گناہ کراؤگے تو دوسری سنکھاؤں نکلے گی تو اگر بات کریں ساتھیو 23 نیم کتنے ہوتے ہیں کیا 23 نیم کتنے ہوتے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے ساتھیو اتنے اور 9 دون 18 اور دو آپ کے کتنے ہو جائیں گے 23 کی گناہ 11 سے کرانا ہے تو 23 23 اس ٹائپ سے لگ دیں گے اور یہاں پر ساتھیو 253 آ جائے گا تو دوسری سنکھیا کیا نکلے گی ساتھیو 253 یہاں پر نکلے گی اب کچھ نہیں کہا گیا ہے کہ اس کا آپ کو یہ بتانا ہے کہ دونوں سنکھیاں میں کتنا انتر ہوگا یعنی کہ ان کا ڈیفرنس کتنا ہوگا تو ان کے ڈیفرنس کی اگر بات کریں 253 میں سے 43 میں نے جب ساتھ جائے گا تو یہاں پر 6 بچ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں یہاں پر 24 میں سے 20 جائے گا تو کتنا 4 بچے گا یعنی کہ کل ملا کہ آپ کا انسر جو جائے گا دو سنکھیاں میں انتر جو ہوگا وہ 46 کا ہوگا اور جن کا بھی انسر یہاں پر option number بھی ہے تو بلکل character بہت بڑی very good class اس کے بعد دیکھیں ایک نشیت راشی 6 ورشوں میں سویم کی دو گنی ہو جاتی ہے اور وہی راشی اسی بیاج درس پر کتنے سمیے میں سویم کی پاچ گنی ہو جاتی تو اگر ساتھ اس type کا کبھی بھی question آپ کو دیکھنے کو ملے تو آپ کو ایک number دیکھنے کو ملے گا یہاں پر 6 ورشوں میں کیا کہا جائے گا کہا جائے گا 6 ورشوں میں خود کی 2 گنی ہو جاتی ہے اب یہاں پر ہو سکتا ہو 8 ورش وہ کر دے examiner یا یہاں پر ہو سکتا ہو 2 گنی کی جنگہ 4 گنی یا 3 گنی کتنا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہی راشی اسی بیاج در پر کتنے سمیے میں سمیے پوچھا جائے گا تو کتنے سمیے میں سویم کی 5 گنی ہو جائے گی اور یہاں پر 5 گنی کی جنگہ 3 گنی 4 گنی 5 گنی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایک سوتر میں آپ کو ساتھیوں بتا رہا ہوں وہ سوتر آپ لوگ دھیان رکھیں گے اس type کے formula کو کرانے کے لئے ٹھیک ہے نا اگر بات کریں ساتھیوں جو پہلا ورش آپ کو دے رکھا ہے یعنی کہ 6 ورش آپ کو دے رکھا ہے ٹھیک ہے بٹے ساتھیوں دوسرا ورش آپ کو دے رکھا ہے دوسرا ورش آپ کو دے رکھا ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں گے گناہ مائنس 1 کیا گناہ کی دو گنی ہو جاتی ہے یعنی کہ دو مائنس ایک آ جائے گا اور یہاں پر کتنا آ جائے گا ساتھیوں وہی راشی سویم کی پاچ گنی ہو جاتی یعنی کہ پاچ مائنس ایک آ جائے گا آپ کیا آ جائے گا ساتھیوں 6 بٹے ٹی 6 بٹے ٹی برابر ایک بٹے چار آ جائے گا اور اگر بات کرتے اس چار کی گناہ چھے سے ہو جائے گی تو چوبیس آ جائے گا ساتھیوں اور اس ٹھیک کی گناہ ایک سے ہو جائے گی تو ٹھیک کیا جائے گا تو کہا جا سکتا ہے ساتھیوں کتنے سمیہ میں تو چوبیس ورشوں میں سویم کی پاچ گنی ہو جائے گی آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر ایک کے ساتھ چلیے اب اس کے بعد دیکھیں ایک کے یہاں پر ساتھیوں بیس میں نمبر کا کوشن ہے یہ ایک دھاوک چودہ میٹر ترجہ والے ایک ورتاکار میدان کے آٹھ چکر لگانے میں دو منٹ چھپن سیکنڈ کا سمیہ لیتا اس کی چال کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں اگر بات کریں کہ کیسا ایک ورتاکار ایک میدان ہے ایک ورتاکار میدان ہے اور اس ورتاکار میدان کی ترجہ کتنی ہے ساتھیوں اس ورتاکار میدان کی ترجہ ہے چودہ میٹر ٹھیک ہے اگر کوئی ویکتی ایک دھاوک یہاں سے چلتا ہے اور یہاں سے ایسے 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 دو منٹ چھپن سیکنڈ کا سمیہ لگتا ہے تو اس کی آپ سے چال پوچھی جاری دیکھیں سمیہ آپ کے سامنے ہے اور چال آپ سے پوچھی جاری ہے تو چال برابر کیا ہوتا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ساتھی ہو چال برابر کیا ہوتا ہے چال برابر ہوتا ہے دوری بٹے سمیہ تو دوری بٹے سمیہ ساتھی ہو جائے گا اچھا سمیہ کیا ہے سمیہ یہاں پر ساف ساف دے رکھا ہے دو منٹ 56 سیکنڈ تو دو اس کو سپوز سیکنڈ میں بدل لو دو منٹ میں ہوتے 120 سیکنڈ اور پلس 56 سیکنڈ ٹوٹل کتنے سیکنڈ ہو جائیں گے ٹوٹل 176 سیکنڈ ہو جائیں گے تو سیکنڈ کی سمیہ کی جنگہ پر 176 سیکنڈ آ جائے گا اب آپ کو صرف دوری نکالنا ہے دوری کیا ہے یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر اس تک کی دوری کیا ہے تو ایک طریقے سے یہ کیا ہو گیا ساتھ پریدی ہی تو ہو گئی تو ورث کی پریدی کا سوتھر کیا ہوتا ہے ساتھے ہو 2 پائی آر ہوتا ہے اب اگر بات کرے 2 کتنا ہے یعنی کہ پائی کتنا ہوگا 22 بٹے ساتھ ہوگا اور آر کی ویلو آپ کو دے رکھی ہے 14 ہے 14 ہے ساتھے ہو تو 7 دونہ آپ کا 14 ہو جائے گا 22 دونہ آپ کا 44 ہو جائے گا 44 دونہ 88 ہو جائے گا تو 88 کی آ جائے گی دوری آ جائے گی لیکن ایک چکر کی دوری آئے گی 88 میٹر یہاں پر کہا گیا ہے کہ 8 چکر لگاتا ہے تو اس لئے اس کی گھنے 8 سے ہم کر دیں گے اب اس کو کٹ کرالی جیسے ساتھوں چال آپ کے نکل جائے گی 8 ہے کم 8 8 دونہ سولہ 8 دونہ سولہ 22 ہے کم 22 22 چک آپ کا 44 یعنی کہ چال آپ کی ساتھیوں جو نکلتی ہے وہ 4 میٹر کیا 4 میٹر پرتی سیکنڈ نکلتی ہے تو آنسر آپ کا جائے گا آپشن نوبر دی کے ساتھ